السلام علیکم آج کی سیڈیو میں آپ کو گائیڈ کرنا چاہوں گا میں بارش کی صورتحال کے اندر آپ کو کیا اتحادتیں کرنے چاہیں اگر آپ کو بس ہائیبرٹ گاڑی ہو خاص طور پر یا کوئی اور بھی گاڑی ہو تو ایک دو پوائنٹ سیزن کا تھوڑا سا آپ نے اتحاد کرنے آپ کو پتا بھی ہوگا لیکن بس ایک یاد دھیانی کے لیے دیکھیں اگر آپ کے پاس ہائیبرٹ گاڑی ہے پہلے میں اس کے بارے میں بتاؤں گا تو یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ پانی کے اندر گاڑی چیز دانے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ گاڑی آپ کی شورٹ سرکٹ ہو جائے یا گاڑی خراب ہو جائے گی اور پانی کا لیول لو لیکن آپ کو ایک چیز ذہن میں رکھنے چاہے کہ ہائیبرٹ گاڑیاں باقی گاڑیوں سے نسبتا زیادہ ان میں الیکٹرکل کمپورنٹس اور سنسرز زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ہائیبرٹ گاڑی کے اندر بیٹریز میں پانی نہیں بھی جائے گا یا اس کی وائرنگ کے اندر پانی نہیں بھی جائے گا تو اس کے ہر جگہ سنسرز ہوتے ہیں پارکنگ سنسرز ہیں کریش سنسرز اوپر ہوتے ہیں لیکن ٹائرز کے اندر یار سنسر ہوتا ہے تو یہ چیزیں خراب ہو جاتی ہیں پانی سے اس کے علاوہ پانی گاڑیاں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی نیچے بھی ہوتی ہیں تو اگر آپ کو لگ رہا ہے ظاہر کہ گاڑی کے جو ٹائرز ہیں وہاں تک پانی ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو وائٹ کر ستے ہیں اس گاڑی کو ظل لے کے جانے کے وجہے آپ دوسری گاڑی اپنی استعمال کر لیں اگر آپ ویٹ کر ستے ہیں جانے کے لیے باہر آپ نے کی جانا ہے تو ویٹ کر لیں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر انجن میں پانی نہیں بھی آ رہا تو شیلڈ زیادہ لوس ہو جاتی ہے کلپس ٹوٹ جاتے ہیں شیلڈ نکل جاتی ہے آج کے لئے تو شیلڈ بھی تقریباً کم سے کم پانچزار دسزار یہ پانی ہزار تک کی گاڑی کی شیلڈ آتی ہے اس کے علاوہ فاغ لیمز اور اخراب ہو جاتے ہیں اس کے جو علاوہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہائیبرڈ گاڑیاں خاص پہ اگر نسان نوٹ کی بات کیجئے جو پانیا موڈلز ہیں اس کی بیٹری کافی نیچے ہوتی ہے اس سے نہ سزوکی ویگن آر سٹنگ رہے یا ویگن آر ہائیبرڈ جو دوسری بھی ہیں اس کی جو بیٹریز ہوتی ہیں اکثر ان کی ڈرائیونگ سیٹ کے نیچے یا دوسری سیٹ کے نیچے ہوتی ہیں ہلکا سا بھی پانی اگر اندر آنا شروع جیس کی فلو بنجے تو کارپٹ جو ہے آپ کا سارا جو نیچے جو فلور کا کارپٹ ہوتا ہے وہ سارا بھیج جاتا ہے پانی پھیل جاتا ہے اور بیٹریز جو ہیں وہ خراب ہو جاتی ہیں اور یہ بیٹریز کافی مہنگی ہوتی ہیں اگر تو آپ ایکوارڈل گاڑی کی بات کریں مائلڈ ہائیبریڈ ہے سوکی کی ستر ہزار تک کی بیٹری ہو سکتی ہے اور نوٹ کی تو تین ساہی تین لاکھ تک کی بھی بیٹری ہو سکتی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اگر اس دن گاڑی کو وائیڈ کریں استعمال کرنا جتنا پانی آج تا لاہور میں خاص طرح پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ صورت آل جیساں گربرگ میں تھی ہمارے ہاں تو ہائیبریڈ گاڑی آپ کو یوز نہیں کرنی چاہیے اگر آپ کی نیچی گاڑی ہے اس کی بیٹری پر خاص طرح پر نیچے ہے اگر آپ کو وائیڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ ہائیبریڈ گاڑی یوز کر رہے ہیں اور آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ پانی آ گیا گاڑی کے اندر تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی آپ اپنی جگہ پر واپس پہنچتے ہیں آپ چھوٹی بیٹری ڈسکنیکٹ کریں گاڑی کو کھڑا کریں بارہ وڈ کی بیٹری ڈسکنیکٹ کریں اس کی مین ہائیبریڈ بیٹری کو ڈسکنیکٹ کریں اس کا طریقہ کار بھی آپ کو ویڈیو میں دکھائیں گے پیچھے اس کے ایک اورنسل رلیور ہوتا ہے وہ آپ نکالیں گے تو ڈسکنیکٹ ہو جائے گی پھر آپ گاڑی کو ڈرائے کر لیں جس طریقے سے بھی آپ نے کرنا ہے کارپٹ باہر نکال کے یا ویکیوم سے تو یہ چیز بہت ضروری ہے زیادہ دیر پانی اگر رہے جائے ایسی جگر پہ تو وہ بھی ایک مسئلہ بن جاتا ہے گاڑی جب بھی کھڑی کریں شیشے اس کے میشہ زیادہ دروازے اس کے لیکن دفعہ ڈبل چیک کر لیں بارش کے موسم میں خاص طرح پہ جب آپ گاڑی لے کے واپس گھر آئیں تو اس میں پنکچرز کے لیے چیک کر لیں گاڑی کے اندر ہر وقت کوشش کریں کہ انفلیشن پمپ جہ ہے ٹائر کے علاوہ وہ بھی ایک ساتھ رکھیں پانی زیادہ ہو تو مشکل ہو جاتا ہے ٹائر چینج کرنا آپ نے جیک ورا چیک کر لیں آپ کے پاس پورا سمان ہے کہ یہ نہیں ہے اگر آپ کے گھر میں پانی آجا ہے بہت زیادہ اور گاڑی آپ کے چاندک کوئی ایسا ایشو بن سکتا ہے کہ آپ گاڑی کو باید ہی نکال سکتے اور گاڑی اور کھڑی کرنے جگہ بھی نہیں ہے تو آپ کو میرا ریکمنیشن یہ ہوگی کہ آپ چار جو ہیں سٹینڈز ان کا ایک سیٹ گھر میں رکھیں اور ایک اچھا سا جیک رکھ لیں تو گاڑی اللہ نہ کرے کوئی ایسا بہت زیادہ مسئلہ بانی ہوں کہ آج تھا آدھے گھنٹے میں اتنا پانی آیا کہ گاڑی جہاں کھڑی تھی وہاں سے نکالی نہیں جا ستی میرے ساتھ خود ایسے ایک گاڑی کے ساتھ ہوا ہے تو آپ گاڑی کو کم سے موچا کر سکتے ہیں گاڑی کو دروازہ کھولیں گے آپ بیٹھنے کے لیے پانی اندر چلا جائے گا گاڑی پیچھے نکالیں گے ابھی پانی اندر چلا جائے گا تو یہ اس قسم کے معاملات آج کل تھوڑے سے ہیں اتیاد کریں گاڑی کھڑی کرتے پس دیکھیں کہ گاڑی آپ کہاں کھڑی کر رہے ہیں ہائیبرٹ گاڑیوں کے اندر تھوڑا سا آپ نے اسی سے خیال کرنا ہے الیکٹرک میں تو آپ اتیاد کریں گی تو یہ چیزیں تھیں تھوڑے سی میں نے سمجھا کہ آپ سے ان کو بہتر ہے کہ شیئر کر دیں اور جب بھی گاڑی میں پانی جائے لگے کو پانی گیا ہے تو آپ کوشش کریں اوڈی ٹو سکینر کا آپ کے پاس ہے تو اس کو خود ہی سکین کر لیں ہونا چاہیے ہر گاڑی جو آج کل ہے سکینر لگانے کی نیکی قیبیلٹی ہوتی ہے اوڈی ٹو کی تو اپنے موبائل میں آپ ایک پر کے دیکھ سکتے ہیں یا کسی اچھے ٹیکشنگ کو دکھا لیں بارشوں کے موسم میں کیونکہ میں دیکھیں لوگوں نے بہت سارا نقصان کرتے ہوئے تھوڑی سی گلتی ہوتی چھوٹی سی گلتی ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں یار میں نے جانے ہی جانا ہے بس یہ ایک کلومیٹر رہ گیا ہے تو میں اب یہ تیہ کری لوں نہ کہ میں یہاں روکے تھوڑا ویٹ کر لوں اور اسے ایک کلومیٹر پیچھے آپ کو لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس لیے ٹپس کو انشاءالہ فالو کریں اور امید ہے آپ کو ان سے فائدہ ہوگا انشاءالہ آپ سے نیکس ویڈیو ملاقات ہوگی بہت شکریہ اللہ حافظ